چین اور پاکستان سے جڑی ہے چین اور پاکستان ایک بات پھر سے دنیا کے آگے بے رکاب ہو گئے ہیں چین پاکستان بھارت میں لگاتار آتنکی سازش رچ رہے تھے اور ایسی خبریں ہیں رڈار سے بچنے کے لیے آتنکیوں کے پاس الٹرا سیٹ بھی موجود تھے گھاٹی میں آتنکیوں کو تھمائے گئے چینی نرمت الٹرا سیٹ جس سے کی وہ پہت سے دور ہو سکے سوپور اور پنچ میں مارے گئے آتنکیوں سے ملے ہیں یہ الٹرا سیٹ چین پاکستان بھارت میں لگاتار آتنکی سازش رچتے ہیں رڈار سے بچنے کے لیے آتنکیوں کے پاس سے الٹرا سیٹ ملے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈ ان چائنہ یہ الٹرا سیٹ ہیں دراصل جو الٹرا سیٹ جمہو کشمیر میں آتنکیوں تک پہنچے ہیں اس کی مدد سے اکثر آتنکی بھارتی سرکش ایجنسیوں کے رڈار سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بارہ مولا زلے کے سوپور میں مارے گئے دو آتنکوادیوں اور پنچ زلے کے سرنکوٹ میں ہوئی مدویر میں ڈھیر چار آتنکیوں میں سے الٹرا سیٹ ان سے ورامت ہوئے گھاٹی میں آتنکیوں کو تھمائے گئے ہیں یہ چین نرمت الٹرا سیٹ ملے دن چائنہ ہے پوری طرح سے چین کے سیٹلائٹ پر آدھارت ہونے سے آتنکیوں کو جو بھی میسیج دیا جاتا ہے وہ پکڑ میں نہیں آتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب چین اور پاکستان یوں بے نکاب ہو گئے ہیں ایک بار پھر سے زندہ ثبوت خط لگا ہے میڈن چائنہ آلٹرا سیٹ دیکھیں بلکل اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ سمیں میں لگاتار یہ بدلاب ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے آنے والے جو آتنکی تھے ان کو یہاں پر ٹریس کر لیا جاتا تھا اور زیادہ طرح لوگوں پہ ہم نے دیکھا کہ مطمیڈ ہوتی تھی اور آتنکی مارے جاتے تھے مگر اس پار جو ہے ایک نیا جو چیز سامنے آئی کہ تسلے کچھ سمیں میں جو آتنکی مارے گئے ہیں ان کے قبضے سے آلٹرا سیٹ ایک سیٹلائٹ بیسکلی فون کممünکیشن جو ہے وہ سیٹ ہے جس کے مدد سے دراصل بینا کسی طرح سے ٹریس ہوئے آپ جو ہے وہ اپنے کمانڈر جو پار بیٹھے ہوں گے پاکستان میں ان سے بات کر سکتے ہیں اور یہ ابھی نہیں بارہ مولا میں آتنکی جو مٹھویڑ میں مارے گئے ان کے قبضے سے اسی طرح سے یہ سیٹ ملے تھے اسی طرح سے جمہو آتنکی مارے گئے پھر جنوں ان کے قبضے سے یہ ملے ہیں دراصل یہ ایک آلٹرا سیٹ جو ہے یہ ایک ایسی تقنیق ہے جو سیٹلائٹ سے جوڑی تو ہوتی ہے مگر اسے جب آپ جی پی ایس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اسے بینا ٹریس کیے آپ کسی بھی ایک طرح کا کامنکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اسی کے لیے چینی نیرمیت جو یہ سیٹ ہیں جو پاکستانی شہنہ کے پاس تھے وہ اب آتنکیوں کو دیے گئے ہیں جو بتاتا ہے کہ کیسے چین اور پاکستان مل کر جمہو کشمیر میں آتنکی جتیویدیوں کو تیز کرنے کی جو پوسیشن ہیں کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کہیں بارے بتایا ہے کہ چین میں نیرمیت جو پسٹلز ہیں ہینگرنیٹس ہیں اور تمام جو چیزیں ہیں چاہے وہ ڈرونز ہیں یہ سب چینی نیرمیت ہوتی ہیں جو پاکستان درسل آتنکیوں کو مہیا کرواتا ہے چاہے وہ ڈرنز اور ویپن کی ڈرونز ہو یا اس کے بعد آتنکیوں دورہ ٹارگیٹ کلنگ کرنے کے لیے استعمال کے جانے والے ہینگرنیٹس اور پسٹلز تمام چیزیں چین میں نیرمیت ہوتی ہیں اور چین جو ہے وہ پاکستان کو مہیا کرواتا ہے جس کے بعد یہ چیزیں آتنکیوں تک پہنچتی ہیں اجے بین اکاب تو چین پاکستان اس لیے بھی ہو گئے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں کنگال پاکستان کیسے گڑ گڑا رہا تھا یہ درخواست کر رہا تھا کہ بھارت سے رشتے اچھے چاہیے ویہاپارک رشتے اچھے ہوں آرٹک رشتے بہتر ہو جائیں گے پاکستان کے یہ سب ہی جو دکھاوا تھا وہ شہباز سرکال کی طرف سے کیا گیا تھا لیکن سچا یہ جو تازہ گھٹا ہوئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ چین نہ سدھرنے والا ہے نہیں پاکستان سدھرنے والا ہے اور پاکستان جہاں پر روٹی کا سنکٹ ہے وہاں آتنکیوں کو یہ آلٹر سیٹ مہیا کروائے گیا وہ بھی چین کی مدد سے یہ بتائیے کتنے آتنکیے تھے جنہیں ڈھیر کیا گیا اور جن کے پاس سے آلٹر سیٹ ملے ہیں کیا جتنی بھی تعداد میں آتنکی پہنچیں گے یہاں پر انہیں سب ہی کو یہ آلٹر سیٹ دیئے گئے جس سے رڈار سے بچا جا سکے دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو جنہوں ڈیویجن میں جو اس وقت آتنکی سکریئے ہیں جن کا نمبر چالی سے پچا ان آتنکیوں کو پچھلے کافی سمیں سے ترکشابل ٹریس کر رہے ہیں مگر یہ جنگل کے علاقے میں رہ کر آتنکی ہم لوگ کو انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد گائے بوجاتے ہیں اور ٹریس نہیں ہو پا رہے جو صاف درچاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان آتنکیوں کو اس پاس بھی اس طرح کی گیجٹس ہیں جن کی مدد سے یہ آتنکی آتنکی ہم لوگوں کو انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد یہ جنگل میں سکھ جاتے ہیں جس کے بعد یہ پیت نہیں ہو پاتے اور اگر آپ پیچھے دیکھیں باراؤلا میں جو مٹویٹ ہوئی تھی وہاں جب آتنکی مارگے ان کے قبضے سے اسی طرح سے ایلٹرہ سیٹ کے سیٹلیٹ پونٹ جو ہے وہ ملے ہیں کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا ہیڈا نگر میں مٹویٹ ہوئی تھی جس میں دو آتنکی مارگے تھے ان کے قبضے سے بھی جو سیٹ ملے ہیں اس کی بھی اشنکاہ کی وہی ہوں گے اسی طرح سے پونٹس میں بھی آتنکی حملے میں یعنی آپ کا کہنا آجے یہ ہے کہ پچھلے دنوں جتنی آتنکی گھٹنائیں ہوئی اور جن میں آتنکی بھاگنے میں کامیاب رہے وہ اس الٹرہ سیٹ کے باہرے ہی اس کے ساتھ کی رڈار سے باہر رہے اور انہیں پکڑا نہیں جا سکا جو جو درشک حالکہ آپ نے ابھی بتایا ہے جو جو درشک ابھی ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے ضرور بتائیے یہ آتنکیوں کے پاس سے ملے ہیں میڈین چائنا وہ کیسے کام کرتے ہیں جو رڈار کی پکڑ میں نہیں آتے ہیں دیکھیں جو جانکار بتا رہی ہیں اس مطابق آلٹرہ سیٹ جو ہے وہ سیٹلائٹ کومنیکیشن ڈیوائیس ہے مگر یہ تین میں نیرمیت ڈیوائیس جو ہے اب آتنکیوں کے ہاتھ لگا ہے اور یہ آتنکی جو ہے وہ جی پیس جو موبائل آتے ہیں نیٹ ورک آتا ہے اس کے ساتھ اس کو جی ایس ایم جو نیٹ ورک آتا ہے اس کے ساتھ اس کو پنیکٹ کر کے پھر کمیلیٹ کر سکتے ہیں جس کے کارن جو ہے وہ ٹریس نہیں ہو پاتا یہ ایک بڑی چنواتی سرکشہ بلوں کے لیے ہے حالانکہ زیادہ دیر تک یہ آتنکی اس میں فائدہ نہیں لے پائیں گے کیونکہ لگاتا ہے سرکشہ جنسیاں بھی اس پہ کام کر رہی ہیں تاکہ اس تکنولوجی کا بھی طور نکالا جا سکے مگر ابھی ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ان سرکشہ بلوں کے لیے چنواتیاں بنی ہوئی ہیں مگر انٹی ٹیرور آپریشن جو ہے وہ بھی تیز ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کا طور جلد مل جائے گا یا مل گیا ہوگا جس کے قارن پچھلے کچھ سمجھ میں جو مٹویڑے ہوئی ہیں اس میں آتنکی مارے بھی گئے ہیں یہی اجے میں آپ سے اگلا سوال پوچھنے والی تھی کہ جب آتنکیوں کے پاس سے ultra set مل رہے ہیں تاکہ وہ رڈار سے بچ سکے پکڑ میں نہ آئیں اور پچھلی آتنکی گھٹنےوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں آتنکی لگاتات بھاگتے ہوئے چھپتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں اب ایسے میں سرکشہ والوں نے اس کا توڑ نکالنے کی کیا سوچی ہے اور کیا اس کا توڑ نکالنا possible ہے بھی سینہ کے ادھکاریوں سے آپ کی بات ہوئی دیکھیں impossible کچھ نہیں ہے بھارت سرکار کے لیے اور بھارتی سرکش ایجنسیوں کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سمجھ میں جو آتنکی موٹوے آتنکیوں کے ساتھ موٹوے ہوئی ہے اس میں سرکشہ والوں کو کامیابی ملی ہے اور کئی آتنکی جو ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں یہ تب ہی ممکن ہو پایا جب سرکشہ والوں کا جو تنٹر ہے اس کو مجبوط کیا گیا دوسری ایک اہم چیز اور آپ کو بتا دوں کہ سرکشہ وال جب کام کرتے ہیں اور تاکسور پر بھارتیے جو ایجنسیاں ہیں بھارتیے سرکشہ وال ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ بڑا الگ ہے وہ ٹکنولوجی کا احتمال تو کرتے ہی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہیمن انٹیلیجنس ہے اس میں کوئی پتا ہی نہ ہو کسی کی وجہ سے ہیرینگر میں دو آتنکی مارے گے کسی کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ دوڑا میں جب آتنکیوں نے گستپیٹ کی تو وہاں پر آتنکی حملے کو انجام دیا تو اس کے بعد پروششہ والوں نے اپریشن سے لائیا اور اس کے بعد تین لوگوں کو وہاں کے گرفتار کیا گیا تو یہ ہم نے انٹیلیجنس کا بھی استعمال سرتے ہیں ایسے میں آتنکیوں کو کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایڈوینڈیٹ کبھی مل سکتا ہے مگر ہر بار ملے یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے آج ہے نظر آپ رکھیے گا ایک ایک گھٹنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ایک ایک اپڈیٹ اس پر درشکوں تک پہنچانا ضروری بھی ہے ابھی کس طریقے سے ان الٹرہ سیٹ کا توڑ نکالا جائے گا اور کیسے آتنکیوں کو پکڑا جائے گا آپریشن آل آؤٹ ہوگا آگے بھی جاری